محترم ناظرین جسم کو تسکین دینے والی مخصوص جگہوں کا بیان جسم کے وہ آزار جن میں حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے چانت کی دس تاریخ کو عورت کے جسم کے اس حصے پر مساج کرو عورت میں فورا جنسی حساسیت آ جائے گی چانت کی بیس تاریخ کو عورت کے جسم کے اس حصے پر مساج کرو عورت میں فورا جنسی حساسیت آ جائے گی چانت کی تیس تاریخ کو عورت کے جسم کے اس حصے پر مساج کرو عورت میں فورا جنسی حساسیت آ جائے گی نحترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند کی اکم تاریخ سے لے کر چند کی تیس تاریخ تک ایک ایک دن کے متعلق بتانے والے ہیں کہ چند کی کس تاریخ کو عورت کے جسم کے کس حصے میں حساسیت یعنی جنسی کشش زیادہ ہوتی ہے عورت کے جسم کے اس حصے کو سہلایا جائے، چھیڑا جائے، گد گدائیا جائے یا اس پر مساج کیا جائے یا اس پر بوسا دیا جائے تو عورت فوراں سے پہلے ہمبستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے محترم ناظرین آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ویڈیو بہت خاص ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو معلومات جو انفارمیشن آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر دی جا رہی ہیں ایسی معلومات آپ کو انٹرنیٹ کے دنیا میں کہیں سے نہیں ملے گی وہ مرد وہ شوہر حضرات جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کی بیویاں تھنڈے مزاج کی ہیں ان کی بیویوں میں جنسی کشش ہے ہی نہیں ان کے جسم کے جس مرضی حصے کو سہلائے لیں پیار کر لیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ ہمبستری کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے کہ ہر عورت کے مزاج اور جنسی خواہش کا تعلق چانت کی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے چانت کی تاریخ کے لحاظ سے اگر عورت کے جسم کے اس حصے کو چھو گے سہلا ہو گے تو عورت فوراں سے پہلے لوٹ لوٹ ہو جائے گی پھل جائے گی ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جائے ہر عورت میں ہر وقت جنسی خواہش جنسی کشش جنسی حساسیت ہوتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ عورت کے جسم کے اس حصے کو سہلایا جائے جو چانت کی تاریخ سے جڑا ہوا ہو تو تھنڈی سے تھنڈی عورت بھی فوراں سے پہلے ہمبستری کے لیے تیار ہو جائے گی چانت کی پہلی تاریخ کو عورت کے دائیں پاؤں کے نگوٹھا کو پکڑنے سے یا مساج کرنے سے اور عورت کے اندر جنسی حساسیت یعنی جنسی کشش بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی چوتھی تاریخ کو عورت کے دائیں گھٹنے کے نیچے مساج کرنے سے عورت کے اندر جیسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی پانچویں تاریخ کو عورت کی دائیں ران کو سہلانے یا مساج کرنے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی چھٹی تاریخ کو عورت کے دائیں جانب کمر کی مساج کرنے یا سہلانے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہم بستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چانت کی ساتویں عورت کے دائیں جانب اندام نہانی کو سہلانے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چانت کی آٹھویں تاریخ کو عورت کے دائیں جانب ناف پر مساج کرنے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی نومیں تاریخ کو عورت کے دائیں جانب کے پستان کو پکڑنے یا سہلانے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہم بستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی گیارویں تاریخ کو عورت کے ہنٹ کو چوننے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہم بستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی بارویں تاریخ کو عورت کے دائیں جانے کے گال کو چھومنے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی تیرہویں تاریخ کو عورت کے دائیں جانے کے کان کی لوگ کو پکڑنے یا سہلانے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی چودہویں تاریخ کو عورت کی دائیں جانب کی پیشانی کو چوننے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی پندرہویں تاریخ کو عورت کے سر کو سہلانے اور مساج کرنے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی سولہویں تاریخ کو چھوٹی کو پکڑنے اور سہلانے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی ستر ہوئی تاریخ کو عورت کی بائیں جانے کی پیشانی کو چھومنے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی اٹھارویں تاریخ کو عورت کی بائیں جانگ کی کان کی لوگ کو چھومنے اور سہلانے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہنبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چانگ کی انیسویں تاریخ کو عورت کی بائیں جانب کے گال کو چومنے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چانگ کی بیسویں تاریخ کو عورت کے ہنپ چومنے سے عورت سے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چانگ کی 21 تاریخ کو عورت کی گردن کو چوننے اور سہلانے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چانگ کی 22 تاریخ کو عورت کے بائیں پستان کو سہلانے اور چوننے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی تیسویں تاریخ کو عورت کی ناف کو مساج کرنے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہم بستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چاند کی چوبیسویں تاریخ کو عورت کی عزو مخصوصہ کو سہلانے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہم بستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چانٹ کی پچیسویں تاریخ کو عورت کی کمر کو سہلانے اور چومنے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چانٹ کی چھبیسویں تاریخ کو عورت کی ران کو سہلانے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے ستائیسویں تاریخ کو عورت کے گھٹنے کے نیچے ہاتھ فینے اور سہلانے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے چانٹ کی اٹھائیسویں تاریخ کو عورت کی بائیں جانے کی پنگلی کو سہلانے سے عورت کے اندر جنسی حساسیت بہت جلد ہو جاتی ہے اور عورت ہمبستری کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے محترم ناظرین ویڈیو پسند آئے تو اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کریں موسیقی